لاشوں کو ہنود کرنے کا کیا مطلب ہے اور اہل مصر لاش کو کیسے ہنود کرتے تھے لاش کو کتنے عرصے تک ہنود کیا جا سکتا ہے یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ممی یا ہنود شدہ لاش دراصل ایک ایسی لاش ہوتی ہے جسے خوش کرنے کے بعد خاص طرح کے مادوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہزاروں سال تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہے قدیم مصری زندگی سے پیار کرتے تھے اور لافانی ہونے پر یقین رکھتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ ایک اور دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے جسموں کی ضرورت پڑھتی ہے اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی زائع یا خراب ہو مصریوں کا خیال تھا کہ ہنود شدہ جسم میں روح موجود رہتی ہے اگر جسم تباہ ہو گیا تو روح زائع ہو سکتی ہے اور بات کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ قبر کی تیاری مصری معاشرے میں ایک اہم رسم تھی مزید یہ کہ لاش کے ساتھ ان چیزوں پر بندوست کرنا بھی شامل تھا جن کی ضرورت بات کی زندگی میں ہو سکتی ہے جیسے فنیچر، کپڑے، خوراک اور قیمتی چیزیں ممی بنانے کا رواج مصر میں دو ہزار چھے سو قبل مسیح کے آس پاس شروع ہوا تھا لیکن ابتدائی طور پر صرف فیرون ہی اس عمل کے حق دار ہوتے تھے یہ روچھان دو ہزار قبل مسیح کے آس پاس تبدیل ہوئے اور عام لوگوں کے جسم کو بھی ممی بنانی کی اجازت دی گئی تاہم اس میں ایک امتیاز برقرار رکھا گیا کہ شاہی افراد کی ممی زیادہ شاندار اور خصوصی طور پر تیار کی جاتی تھی تاہم کیونکہ یہ ایک مہنہ عمل تھا اس لئے عام طور پر صرف امیر لوگ ہی اپنے عزیزوں کو دنیا سے اس طرح رخصت کرنے کا خرچہ برداشت کرتے تھے چوتی صدی اس بھی کے آس پاس مسیحوں کا لاش حنود کرنے کا فن اس وقت متروک ہونے لگا جب روم نے مصر پر قبضہ کیا اور وہاں عیسائیت کا گلبہ ہو گیا اب آپ کو بتاتے ہیں ممی کیسے تیار کی جاتی تھی حنود کے ماہرین سب سے پہلے مرنے والے شخص کے جسم کی اندرونی علائشیں نکالتے تھے پھر اس لاش کو ایک خاص طرح کا نمکیاتی مواد لگا کر چالیس دن تک خوش کرتے تھے پھر اسے دھو کر اس پر خاص قسم کا مرہم لگایا جاتا تھا اور اس پر مضبوطی سے پٹیاں باندھی جاتی تھی پٹیاں باندھنے میں حکمت یہ تھی کہ اس سے جسم کی بناوٹ قائم رہتی تھی مصری ہنود شدہ لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھتے تھے پھر اسے پتھر کے ایک صندوق میں رکھتے جسے سار کو فیگس کہا جاتا تھا دلچفز بات یہ ہے کہ صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ بندروں مگرمچوں بلیوں اور دیگر جانوروں کی لاشیں بھی ہنود کی جاتی تھی قدیم مصری لوگوں کے نزدیک مغز ایک بیکار چیز تھا لہٰذا وہ لاش کو ہنود کرتے وقت مغز کو ناک کے راستے کھینچ کر نکال دیتے تھے قدیم مصریوں کے مطابق پورے جسم میں سب سے اہم حصہ دل ہوتا تھا موسیقی